گجرات پولیس فنڈز میں کروڑو روپے کی کرپشن کا معاملہ گرفتار سابق ڈی پیو کامران ممتاز کو اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیپ کی جانب سے ملزم کامران ممتاز کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی صدا کی جائے گی ملزم کامران ممتاز دوزار پندرہ اور سولہ میں ڈی پیو گجرات تائنات تھے نہور آئی کورٹ کے نئے ججز راستر کا اطلاق آج سے ہوگا ایڈیشنل ریجسٹرار شبیر شاہ نے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد راستر جاری کیا آج سے اکتے سنگل اور چودہ ڈیویشن بینچز مقدمات کی سماک کریں گے میٹرو ٹرین منصوبہ خزانے پر بوجھ دس ارب روپے صرف مہانہ اخراجات کے لیے درکار حکومت اک سو بیس ارب روپے سالانہ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی سینئر وزیر عبداللیم خان ایک مرتبہ پھیر منصوبے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں خالی خزانے کے ساتھ ایسے چونچلوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے شاہنا فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا منصوبہ مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کم سے کم نقصان کی کوشش ہے میٹرو روٹ پر بس میٹرو ہی چلے گی حکومت کا میٹرو کے روٹ کے متوازی تمام روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا فیصلہ متوازی روٹس پر چلنے والی بسوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کیا جائے گا سپیڈو بس کے مسافروں کے لیے خوشخبری سپیڈو بس سروس میں اب نقص قرائے بھی دیا جا سکے گا شیلٹرز ہومز منصوبے میں تیسری بار تبدیلی لاغت 29 کروڑ سے بڑھ کر 92 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ریلویسٹیشن اور داتا دربار پر شیلٹر ہومز ایک کی بجائے دو کنال پر تعمیر کیے جائیں گے لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیز شہر کی صفائی ستھرائی میں مصروف شہدرہ، ایبٹ روڈ اور گلچن راوی سے گندگی کے دھیروں کا صفائیہ عرصہ سے جمیر دھول دھوڑا لی سڑک چمچم کا روٹی، ایم ڈی، ایل ڈی وی ایم سی فرق قیم کار روڈ کو موڈل روڈ بنانے کا اعلان آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک سندر کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر خاتون کی خود سوزی 35 سالہ محروف نے خود پر پیٹرل چھڑک کر آگ لگا لی خاتون کے جسم کا 20 فیصد حصہ جلس کیا ریسکو ٹیموں نے زخمی خاتون کو جناہ ہسپٹل منتقل کیا شہر کا موسم رہے گا بدستور، سرد اور خوشک شہر کے مضافات میں چھائی ہے حل کی دھن بیک میں موسمیات کے مطابق درجہ حرارت کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان اور گنیس بک آف والڈ ریکارڈ میں نام درج کروانے والے پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد اداکار فن کے سلطان، سلطان راہی کی آج 23 برسی، لا زوال اداکاری کی بدولت 41 برسوں تک مددہوں کے دلوں میں بسنے والے اداکار کو عوام سالوں بعد بھی نہیں بھولے موسیقی